ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عبرتناک واقعہ سنائیں گے جو آپ کی زندگی بدل دے گا زندگی کو راہ راست پر لے کے آنے والا ہے یہ واقعہ اس سبق اموز اور عبرتناک واقعہ نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا ناظرین ایک نیک عورت پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ بھی عبرت حاصل کرسکیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے آپ کے زمانے میں ایک عبادت گزار شخص تھا وہ دنیا کے معاملات سے بے خبر تھا دنیاوی معاملات سے دنیاوی کامکاج سے دنیاوی شغل میلوں سے بے خبر تھا ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتا تھا ہر وقت اللہ کی یاد میں عبادت الہی میں مگن رہتا تھا عبادت گزار کو پتہ چلا کہ فلان علاقے کی اندر ایک عورت رہتی ہے جو دن کو روزہ رکھتی ہے پوری پوری رات قیام کرتی ہے اور وہ جو دعا کرتی ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک دعا قبول فرماتا ہے اب اس کے دل میں اس نیک صیرت عبادت گزار عورت سے دعا لینے کا شوق پیدا ہوا اس لیے کہ اس کی ہر ایک دعا قبول ہوتی تھی اب عبادت گزار نے کیا کیا دل کا شوق پورا کرنے کے لیے کہ میں نے ہر حال میں اس عبادت گزار عورت کو ملنا ہی ملنا ہے اس سے دعا لینی ہی لینی ہے اس نے کیا کیا کھانے پینے کا سازو سمان اپنے ہمرا لیا گھر سے باہر نکلا عبادت گزار عورت کی طرف روانہ ہوا چلتا رہا چلتا رہا سہرا کے درمیان جا پہنچا کھانے پینے کا سازو سمان ختم ہو گیا کھانے کے لیے روٹی ختم ہو گئی پینے کے لیے پانی نہیں تھا اب خوشک لب پانی مانگ رہے تھے خوشک حلق پانی مانگ رہا تھا زبان پانی مانگ رہی تھی مرتا کیا نہ کرتا وہیں پر بیٹھ گیا چلنے کی ہمت نہیں تھی وہیں پر بیٹھا رہا اللہ میرے لیے پانی کا بندوبست فرما اللہ میرے لیے کھانے کا بندوبست فرما نہیں تو میں مر جاؤں گا میں مر گیا تو پھر میرا یہ جو شوق ہے عبادت گزار عورت سے ملنے کا تیری محبوب بندی سے دعائیں لینے کا یہ شوق کس طرح پورا ہوگا یہ شخص وہیں بیٹھ گیا ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے دور سے اسے ایک شخص اس کی طرف آتے ہوئے نظر آیا ایک شخص اسی کی طرف آتے ہوئے نظر آیا وہ اسی راستے سے آگے کی طرف کو جانا چاہتا تھا دور سے ایک شخص نظر آیا اسے حوصلہ مل گیا کہ کوئی مسافر آ رہا ہے اس سے پانی مانگوں گا اس سے کھانا مانگوں گا میری بھوک بھی ختم ہو جائے گی میری پیاس بھی ختم ہو جائے گی پھر میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور زیادہ قریب ہوا تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک دور ہے اس کے ساتھ ایک جانور ہے جب وہ مسافر اور زیادہ قریب ہوا تو اسے پتا چلا کہ اس نے خنزیر کو پکڑا ہوا ہے اس آنے والے مسافر نے آنے والے شخص نے خنزیر کو پکڑا ہوا ہے اس نجس جانور کو پکڑا ہوا ہے جب اس کے قریب آیا تو اس اللہ والے نے کہا اوہ بھائی میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دو میں پیاسا ہوں مجھے پانی دو اگر نہیں دو گے تو میں مر جاؤں گا اگر دے دو گے تو میں اللہ سے تمہاری لمبی عمر کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے رزق وسیع کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تجھے مالا مال کر دے گا بس مجھے ایک دو گونٹ پانی کے دے دو اس نے کہا مسافر بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی ہے پینے کے لیے پانی بھی ہے آؤ نہ میرے ساتھ بیٹو ہم ساتھ مل کر کھاتے ہیں ساتھ مل کر پیتے ہیں اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے پانی پی رہے تھے تو اس آنے والے شخص نے جس کے پاس کھانا تھا روٹی تھی تو اس نے پوچھ لیا اور مسافر بھوک کے پیاسے بتا تو صحیح تو کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا چاہتا ہے اس نے کہا بھئی فلان شہر کا ہوں فلان گاؤں کا ہوں اور فلان جگہ جا رہا ہوں کیوں اس لیے کہ میں نے سنا ہے وہاں ایک عبادت گزار عورت رہتی ہے دن کو روزہ رکھتی ہے پوری پوری رات قیام کرتی ہے میرے دل میں اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہوا اس سے دعا لینے کا شوق پیدا ہوا بس میں اس سے دعا لینا چاہتا ہوں اسی وجہ سے سفر کرتا ہوں اس کے پاس جا رہا ہوں جب اس نے کہا فلان علاقے کی ایک عبادت گزار عورت رہتی ہے اس سے دعا لینے کے لیے جا رہا ہوں یہ سنتے ہی اس مسافر شخص کی چیخ نکل گئی سنتے ہی وہ مسافر شخص جس کے پاس روٹی تھی جس کے پاس پانی تھا اور جس نے نجس جانور کو پکڑا ہوا تھا اس کی چیخ نکل گئی رونے لگا اس اللہ والے نے پوچھا بھائی تو کیوں رو رہا ہے میں نے تو اتنا کہا ہے کہ میں عبادت گزار عورت کی طرف جا رہا ہوں تو کیوں رو رہا ہے روتے روتے اس نے کہا بھائی جب اللہ تعالیٰ کسی پر کہہ ڈالتا ہے نا تو پھر ہیرو کو زیرو کر دیتا ہے پھر انسان کو ہیوان بنا دیتا ہے جب اللہ کسی پر غزبناک ہوتا ہے نا جب آسمان سے کہر کی بارش برستی ہے پھر اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا جہاں کے سامنے عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے بزرگ نے کہا بھائی تیرے رونے کی وجہ کیا ہے اس نے کہا وجہ یہ ہے جس عورت کے پاس تو جا رہا ہے اس کی زیارت کے لیے اس سے دعا لینے کے لیے جس ولیہ کے پاس تو جا رہا ہے نا وہ ولیہ میرے سامنے بیٹھی ہے یہ وہی عورت ہے کھنزیر کی طرف اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ وہی عورت ہے جو جانور کی شکل اختیار کر گئی ہے یہ وہی عورت ہے جو نجس جانور کی شکل اختیار کر گئی ہے فقیر دیکھ کر چونک گیا فقیر کی چیخ نکل گئی فقیر رو کر کہنے لگا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو گیا کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو بھی عبرت کا نشانہ بناتا ہے کیا اللہ تعالیٰ عبادت گزار کو بھی عبرت کا نشانہ بناتا ہے اس مسافے نے کہا اے اللہ والے جب آسمان سے اللہ کے کہر کی بارش برستی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کر دکھاتا ہے کہ انسان کو عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے پھر اس کی حالت زار کو لوگ دیکھتے ہیں عبرت حاصل کرتے ہیں اب اس اللہ والے نے کہا پھر اس طرح کرتے ہیں ہم وجہ جانتے ہیں کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کون سا ایسا جرم کیا تھا جس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو ہیوان میں بدل دیا انسانی روپ کو جانوروں کے روپ میں بدل دیا آخر اس نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس گناہ کی وجہ سے آسمان سے کہر کی بارش برسی اور اس کے کہر نے اسے خنزیر بنا دیا اللہ والے نے کہا بھائی کیوں نہ ہم چلتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام سے جا کے اس حقیقت سے اگاہ ہوتے ہیں اس واقعے سے اس کہانی سے اگاہ ہوتے ہیں کہ آخر اس عورت نے کون سے ایسا جرم کیے تھے کون سا ایسا گناہ کیا تھا ہمیں وہ گناہ بتایا جائے تاکہ ہم اس گناہ سے نفرت کریں اگر ہم بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں تو جلد جلد توبہ کریں اب ان دونوں مسافروں نے کیا کیا اپنی اپنی منزل چھوڑی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف چل پڑے چلتے چلتے اٹھتے بیٹھتے گرتے سنبھلتے آخر کار یہ وجہ جاننے کے لیے اس حقیقت سے اگاہ ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا ہی پہنچے یہ عبادت گزار شخص رو کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں کسی عورت سے ملنے کے لیے جا رہا تھا میں نے اس کا چرچہ سنا تھا اس کا نام سنا تھا اس کی شہرت سنی تھی وہ مجھ سے کہیں زیادہ عبادت گزار تھی متقی پرہیزگار تھی وہ دن کو روزہ رکھتی پوری پوری رات قیام کرتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے بلکل قریب پہنچ چکی تھی وہ مستجابل دوات بن چکی تھی اس کی ہر دوات قبول ہوتی تھی لیکن جب میں اس کی زیارت کرنے کے لیے نکلا راستے میں مجھے یہ مسافر ملا اس کے ہاتھ میں نجس جانور کی دور ہے جب میں نے عورت کے بارے میں پوچھا تو اس مسافر نے کہا یہی وہ عورت ہے جو جانور کی شکل جو خنزیر کی شکل اختیار کر گئی ہے حضرت میں اس حقیقت سے اگاہ ہونا چاہتا ہوں آپ اس سے پوچھیں کہ آخر اس نے کون سے ایسے گناہ کیے کون سے ایسی گلتیاں کی کون سے ایسے جرم کیے جن جرموں کی وجہ سے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس کے روپ کو چھین لیا اسے جانور کا سا روپ دے دیا اور وہ جانور جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں جس سے نجس کہتے ہیں پلید کہتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے عرض کی او میرے مالک ہم اس حقیقت سے اگاہ ہونا چاہتے ہیں میرے اللہ نے فرمایا اسی جانور سے ہی پوچھ لو اللہ نے خنزیر کو جانور کو بولنے کی طاقت اطاع فرمائی اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ کبھی جانور بھی بولے ہیں تو ناظرین جب اللہ چاہتا ہے نا تو پھر ناممکن کو ممکن بنا ہی دیتا ہے جب اللہ چاہتا ہے تو پھر قدرت کے کرش میں دکھا ہی دیتا ہے سبحان اللہ جانور کو اللہ نے بولنے کی طاقت اطاع فرمائی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بتا تُو نے کون سے ایسے گناہ کیے ہم تیرے گناہوں سے اگاہ ہونا چاہتے ہیں اور ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں ان گناہوں سے سخت نفرت کرنا سخت نفرت کرنا نہیں تو یہ گناہ تمہارے چہرے کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیں گے تمہارے چہرے کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل کر دیں گے اس جانور کو اللہ نے بولنے کی طاقت اطاع فرمائی جانور نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ایک وقت تھا میں بہت بڑی ولیہ تھی بڑی متکی پرہیزگار تھی میں جس کے حق میں دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ میری وہ دعا قبول کر لیتا تھا میں یوں سمجھ بیٹھی کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے بلکل قریب پہنچ گئی ہوں میں جو چاہتی ہوں بس ویسا ہو جاتا ہے میں جو چاہتی ہوں جو کہتی ہوں بس ویسا ہو جاتا ہے مجھ سے بڑی عبادت گزار دنیا میں کوئی آئے بھی نہیں مجھ سے بڑی عبادت گزار دنیا میں کوئی آئے گی بھی نہیں اور نہ ہی تو آئے گی کوئی آئے بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی تو آئے گی اور نہ ہی تو اس زمانے میں ہے مجھ سے بڑا عبادت گزار دنیا میں کوئی نہیں ہے نہ آئے گا اور نہ ہی ہے میں اپنی عبادت پر تکبر کر بیٹھی میں اپنی نیکیوں پر مان کر بیٹھی تکبر کر بیٹھی ایک دن میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا تھا میں نے کہا بد بخت شوہر تیری بیوی اتنی بڑی عبادت گزار ہے جتنا تو گنے گار ہے جتنا تو بڑا گنے گار ہے اس سے کہیں زیادہ تیری بیوی عبادت گزار ہے لہٰذا تیرے جیسے گنے گار اور قابل نفرت شوہر کو میں قبول نہیں کرتی اور میں چاہوں گی کہ قیامت کے دن مجھے تیرا ساتھ نصیب نہ ہو میں تیرے جیسے گنے گار شوہر کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں بھی نہیں رہنا چاہتی حالانکہ میرا جو شوہر تھا وہ مجھے حلال کی روزی کما کر کھلاتا تھا میرا شوہر پورا دن میری روزی روٹی کے لیے پورا دن خاک چانتا تھا مٹی کھولتا تھا ریت کندے پر اٹھاتا تھا وزنی بوریاں کندے پر اٹھاتا تھا مجھے کچھ ملے نہ ملے میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے پورا دن خاک چانتا تھا شام کو جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا تھا تو میں بد وقت عبادت گزار عورت بجائے شوہر کا استقبال کرنے کے میں کوئی ایسا جملہ بولتی تھی کہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی میں اسے دکھ دیتی تھی درد دیتی تھی آج تو میں نے دکھ کی حد کر دی کہ میں اسے کہنے لگی اوہ گنے گار شوہر اے گنے گار بدکار سیاہ کار مجھے اب تیری ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اللہ کے بلکل قریب جا چکی ہوں میں اللہ کے بلکل قریب ہو چکی ہوں جو دعا کرتی ہوں اللہ میری دعا قبول کرتا ہے میرے شوہر نے کہا کہ اگر اللہ نیکوکاروں کی دعا قبول کرتا ہے تو کیا گنے گار اللہ کے بندے نہیں ہیں کیا گنے گاروں کو اللہ نے پیدا نہیں کیا اگر پیدا کیا ہے تو پھر کیا اللہ گنے گاروں کی نہیں سنتا میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اگر واقعی اللہ تیری سنتا ہے نا تو تو میرے لئے دعا کر میرے شوہر نے کہا کہ کون سی دعا کروں میں نے ہنستے ہوئے کہا تیری دعا تو ویسے ہی قبول نہیں ہونی ہے اچھا تو یہ کہہ کہ یا اللہ میری بیوی کو عبرت کا نشانہ بنا دے تو یہ کہہ کہ یا اللہ میری بیوی کو تباہ و برباد کر دے کیونکہ میں تو تجھ سے ویسے ہی تنگ ہوں پہلے تم میری تباہی کی دعا مانگ پھر میں تیری تباہی کی دعا مانگوں گی آج میں نے تجھے ہر حال میں ختم کرنا ہے آج میں نے تجھے ہر حال میں عبرت کا نشانہ بنانا ہے پہلے تم دعا کر تیری تو ویسے ہی دعا قبول نہیں ہونی ہے پھر تیرے حق میں میں دعا کروں گی پھر تجھے اس صفحہ ہستی سے مٹاؤں گی یہ سنتے ہی میرے شوہر کی آنکھوں سے آنسوں نکل گئے میرے شوہر کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی میرے شوہر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اللہ اس عورت نے پوری زندگی تیری عبادت بھی کی ہے جتنی تیری عبادت کی اس سے کہیں زیادہ اس نے مجھے دکھ دیئے مجھے درد دیئے اللہ اگر میں تیرے سامنے بہت ترین ہوں تو مجھے عبرت کا نشانہ بنا دے اور اگر میری بیوی تیرے سامنے بہت ترین عورت ہے تو تُو اسے عبرت کا نشانہ بنا دے اے اللہ کے نبی روتے ہوئے میرے شوہر کے موں سے جیسے ہی یہ جملہ نکلا اگر میں تیرے سامنے گنے گار ہوں تو پھر تُو مجھے عبرت کا نشانہ بنا دے اور اگر میری بیوی تیرے سامنے بہت ترین اور گنے گار ہے تو تُو اسے عبرت کا نشانہ بنا دے اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھ سے میری شکل چھین لی اللہ نے مجھ سے میرا روپ چھین لیا اللہ نے مجھ سے میری خوبصورتی چھین لی پوری زندگی کی عبادت اللہ نے میرے موں پر مار کے مجھے خنزیر بنا دیا ناظرین کون اچھا ہے کون برا ہے یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتا ہے ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلہ نہیں چھوڑتا شوہر کو رولانے والی شوہر کو دکھ دینے والی درد دینے والی پوری زندگی عبادت کرتی رہی شوہر کا دل دکھانے والی عورت پوری زندگی عبادت کرتی رہی یہاں تاکہ اس کی ہر ایک دعا قبول ہونے لگ گئی پھر بھی یاد رکھنا وہ تباہی کی طرف ہی جا رہی ہے قیامت کے دن ایسی عورت جنت میں ہرگز نہیں جا سکے گی یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے گنیمت ہیں آج ہماری جوانی کس روک پر چل پڑی آج ہماری جوانیاں کس سمت پر چل پڑی کس سائٹ پر چل پڑی ہیں جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنا بھی ہے جوانی میں تو اس سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے ہم نے اللہ اور رسول کو مو بھی دکھانا ہے اور نہ دانوں مرنے کے بعد قیامت کے دن کے گناہوں میں دوبے ہوئے شکل اللہ کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی حیاء نہیں آئے گی آج ہر مسجد کے باہر بورٹ لگا ہوتا ہے یہ سنی کی مسجد ہے یہ شیعہ کی مسجد ہے یہاں وہابی کوئی نہیں آسکتا یہ وہابی کی مسجد ہے یہاں شیعہ کوئی نہیں آسکتا یہاں سنی کوئی نہیں آسکتا اور جب ساری مسجدیں تمام مسجدیں سنیوں وہابیوں اور شیعوں کی ہیں تو پھر رب کی مسجد کون سی ہے پھر اللہ کی مسجد کون سی ہے اللہ کی مسجد ہے پیٹرول پامپ والی جہاں دونوں فرقوں کے درمیان فرق نہیں مانا جاتا جہاں کسی قسم کی لڑائی نہیں ہوتی جہاں دونوں فرقوں کے درمیان جگڑا نہیں ہوتا رب کی مسجد ہے پیٹرول پامپ والی مسجد جہاں سنی بھی جا سکتا ہے شیعہ بھی جا سکتا ہے وہابی بھی جا سکتا ہے نماز پڑھ سکتا ہے ناظرین جب قرآن ایک ہے دین ایک ہے اسلام ایک ہے خدا ایک ہے تو پھر تم ہوتے کون ہو دو مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے والے تم ہوتے کون ہو دو بائیوں کے درمیان فرق کرنے والے چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں نمبر ایک اپنی نیکیوں پر مان کرنا نمبر دو گناہوں کو بول جانا نمبر تین خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا مجھے بتاؤ یہ تینوں کی تینوں چیزیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی کیا ہم اپنی نیکیوں پر مان نہیں کرتے ہم اپنی نیکیوں پر تکبر نہیں کرتے نہیں اتراتے ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے تو بے نمازیوں سے نفرت کرتے ہیں اسے کہتے ہیں تکبر کرنا اپنی نیکیوں پر مان کرنا ہم مسجد میں آئے ہیں جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ہم ان لوگوں کو نفرت بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کیا آج یہ نیکیوں پر مان کرنا نہیں ہے کیا آج یہ نیکیوں پر اترانا نہیں ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر جو قرآن نہیں پڑھتے ہم انہیں نفرت بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اسی کا مطلب ہوتا ہے نیکیوں پر مان کرنا نیکیوں پر تکبر کرنا اور یہی نیکیاں قیامت کے دن عبادت گزار کے موں پر مار کے رکھ دی جائیں گی میرا اللہ میرا اللہ فرمائے گا اے میرے بندے یہ تو وہ چیزیں تھی جو تیرے اوپر فرض تھی یہ بتا جو میں چاہتا تھا تُو نے وہ بھی کیا یا نہیں اللہ تیری کون سی چاہت ہے اللہ فرماتا ہے ایک میری چاہت ہے ایک تیری چاہت ہے ماتا ہے اے بندے اے ابن آدم اے آدم کے بچے تُو کرتا وہ ہے جو تُو چاہتا ہے پر ہوتا وہ ہے جو میرا رب چاہتا ہے اے آدم کے بیٹے تُو کرتا وہ ہے جو تُو خود چاہتا ہے پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں اے میرے بندے تُو وہ کر جو میں چاہتا ہوں پھر ہوگا وہی جو تُو چاہتا ہے کیا ہم گناہوں کو بھول نہیں گئے کیا ہم دوسروں کو خود سے کم تر نہیں سمجھتے کیا ہم خود کو دوسروں سے افضل نہیں سمجھتے یہ جو تکبر ہے نیکیوں کو تو اس طرح کھاتا ہے اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اللہ اکبر تو ناظرین آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین